السلام علیکم میری یوٹیوب دوستو کیسے ہیں آپ فرنس آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ مسالہ بناوں گے آپ کے سامنے بناوں گے آپ کے ساتھ شیئر کروں گے ٹپس کے کس طریقے سے ہم مچھلی کا مسالہ بنائیں گے فش کا مسالہ بنائیں گے جسے ہم سٹور بھی کر سکتے ہیں اور جتنے دن چاہے سٹور بھی کر سکتے ہیں فریز کر سکتے ہیں جب دل چاہے ان کو پکا سکتے ہیں فرائی کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو فش کو اچھی طرح سے واش کیجئے تاکہ فش میں جو خون ہوتا ہے لوٹڑے ہوتے ہیں وہ سب صاف ہو جائے اس کے بعد اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیں اور مسالہ بنائیں مسالہ کس طرح سے بنائیں جس جتنے مچھلی ہے جتنے فش کی پیسز ہیں اتنا ہی بیسن لیں جیسے میں نے چار پانچ ٹیبل سپون بیسن لیا اس میں میں نے ایک ٹیبل سپون سرکہ ایٹ کیا سرکہ کی جگہ لیمن بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے نمک ڈالا اور یہ جو مسالہ ہے اس کی میں کوئی ایڈورٹائزمنٹ نہیں کر رہی لیکن پہلی بھی میں کئی بار مسالے لائی لیکن یہ جو مہران کا مسالہ ہے کہ واقعی اس سے اس کا ٹیسٹ ڈبل ہو گیا یہ واقعی اچھا ہے سو میں نے یہ مہران کا مسالہ اس میں ایٹ کیا اور ساتھی ساتھ جب یہ پیسٹ زیادہ گاڑا ہوا تو میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا تھا ڈالا تھا کہ پیس صحیح سے نارمل بن جائے مہران کے مسالے کی میں اگر بات کروں ایڈورٹائزمنٹ میں ملکل بھی نہیں کر رہی آپ جانتے ہیں میرا چینل منیٹائز نہیں ہے تو ایڈورٹائزمنٹ کس بات کی لیکن مجھے اس میں ایک سیشی بھی ملا بیس روپے کا پیکٹ ملا جس میں بریانی مسالہ تھا اور وہ واقعی بریانی مسالہ بھی بہت تیسٹی تھا اب یہ سیمپل چیز ہے ہمارا مسالہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس کو ٹیسٹ کریں گے تو ٹیسٹ بھی بلکل صحیح ہے اب اس کو فش پہ اپلائے کس طرح کریں گے فش کے پیسز پہ اپلائے کس طرح کریں گے اور پھر ہم نے سٹور کرنا ہے میں ہمیشہ سے یہی کرتی ہوں اور پھر میں سٹور کر دی دوں روزانہ دو تین پیسز اپنے لئے صرف فرائی کرتی ہوں یہاں پہ مجھے لگا کہ ہم نے جو پیسٹ پڑا ہے وہ تھوڑا تک ہے تھوڑا سا پتلہ بن گیا ہے تو اس لئے میں نے ون ڈیبل سپون اس میں بیسن ایکسٹر ایٹ کیا اب اس مسالے کو ہاتھے کے ہاتھوں کی مدد سے یہ فش کے پیسز پہ اپلائے کریں اچھی طرح سے اپلائے کریں آگے سی پیچی تک تاکہ ہر جگہ پہ یہ اس کا ٹیسٹ پہنچے فرینڈز یہاں پہ ایک بات بتانا چاہوں گی اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا مسالہ یا بزاری مسالہ نہیں ہے تو تھوڑا سا بیسن لے اس میں لہسن کا پیسٹ اور لیمن ڈالیں لیمن نہ ہو تو سر کا بھی ڈال سکتے ہیں وہ ڈال کے اسی طریقے سے مچھلی پہ لگائیں اور فریزر میں آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں آدھے گھنٹے کے بعد اس کو پھر فرائی کر سکتے ہیں تاکہ مسالہ اچھے سے اس میں مکس ہو جائے پھر اس کے بعد جب یہ سب کچھ ہم لگا دی جو مسالہ میں نے ریڈی کیا ہے جب یہ میں لگا دیتی ہوں تو یہ فریزر میں پھر اسی ٹائم پکانا ہے تو تیس منٹ کے بعد ہی ہم پکائیں گے تک کہ یہ مسالہ اندر تک اس میں جذب ہو جائے پھر ایکسٹرہ ٹیسٹ کے لیے جب ہم فرائی کریں گے فرائی کرنے کے بعد آپ اس پہ چٹنی مسالہ اور ساتھی ساتھ چاٹ مسالہ تھوڑا سا نمک مکس کر کے اس کے اوپر ڈال دیں گے زیادہ ٹیسٹ کے لیے اگر زیادہ میرچ پناہ آپ چاہتے ہیں زیادہ مسالے دار آپ چاہتے ہیں تو یہ آپ پکانے کے بعد اس کے اوپر ڈالیں ٹیسٹ تو بالا ہوگا فرینڈز جب بھی مچھلی پکائیں تو اندر تک اس طرح کی چمچ کی مدد سے جب وہ پکنے لگیں تو اندر تک بالکل دبا کے رکھیں تاکہ اندر جو اس کا کچھا پن ہے وہ بھی پک جائے اور کرسپی ہو جائے پکانے کے دوران ہی آئل کے دوران ہی اس میں چمچ کی مدد سے کٹ بنائیں جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کٹیں اس میں نظر آ رہے ہیں تو اس طرح کی سکٹ بنائیں بناتے وقت ہی وہ اندر سے پک جائے گا اوپر کا جیسے میں نے بتایا تھا چاٹ مسالہ اوپر چڑکا یہ تھی ہمارے ویڈیو لائک ضرور کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ